اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیٹا انزرٹ کرنا سیکھا تھا اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فارم آئی ڈی ہے یہ آٹو آنی چاہیے آٹومیٹکلی لوڈ ہو جانے چاہیے ہمیں ہر دفعہ نہیں ٹائپ کرنی چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس والی فیلڈ کو پروپٹیز میں جا کے اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے کہ یوزر اس میں کن سے ٹائپ نہ کر سکے تو پروپٹیز میں آپ کے پاس ایک پروپٹی ہوگی انیبل کی انیبل ییس تھا اس کو فالس کر دیا تو یہ اب ڈیسیبل ہوگی اگر ہم چلا کے دیکھیں تو اس میں ہم ٹائپ نہیں کر سکتے تو اب کیا کرنا ہے اس کو ہم نے یوزر سے گیٹ نہیں کرنا آٹومیٹکلی آنے چاہیے تو ایک ادھر ویریابل لے لیتے ہیں انٹیجر لاسٹ آئی ڈی جس میں ہم آئی ڈی سٹور کریں گے پھر ایک فنکشن بنا لیتے ہیں پبلک وائٹ گیٹ لاسٹ آئی ڈی گیٹ لاسٹ آئی ڈی یہ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ لاسٹ آئی ڈی کدھر پڑی ہوگی ڈیٹا بیس میں پڑی ہوگی اگر آپ ڈیٹا بیس میں جائیں سرپسیز میں یہ ٹیبل ہے ویو ڈیٹا تو یہ دو آئی ڈیز ہم نے پہلے سے سٹور کی ہوئی ہیں وان اینڈ ٹو اب تھری والی خود بخود لوڈ ہونی چاہیے تو یہ ہم نے ڈیٹا بیس سے پہلے ایکسٹ کرنا ہے کہ کون سی پہلے سے پڑی ہیں تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے کنیکشن کریئٹ کرنا ہے کنیکشن کریئٹ کرنے کے لیے وہی پرانہ پروسیجر کہ آپ کو کنیکشن کا اوبجیک چاہیے یہ ڈرائیور مینجر کی کلاس ریکوائیڈ ہے تو ڈرائیور مینجر کی کلاس کو لینا ہے کون ڈرائیور مینجر اور گیٹ کنیکشن اسی طرح سے یہی سارا آپ کا کنیکشن آج ہے کنیکشن لکھنے کے بعد اس میں اس کو لکھنا ہے ٹرائی کیج کے بلوک کے اندر اس لیے ایرر آ رہا ہے تو اس کو کوپی کر لینا ہے سارے کو اور چاہی اور اس تا پرائی کیج کا بلوک ہے کیونکہ کنیکشن پرکے کیج کے مہ آجاتے ہیں اسی طرح سےPower پرکے کیو کیج کیشن ٹرائی کیجos ایسی تارا چھ اندر اس لینا چھ کے اچھ کنیکشن کا object ex تو کنیکشن create ہو گیا کنیکشن میں وہی تینوں پیرامیٹر url, username اور password دیکھیں گے اس کے بعد select کرنے کے لئے select کی کیوری string sql is equal to select select max txtf number اگر آپ دیکھیں تو کون سا select کرنا ہے txtf number اور کون سا max اگر آپ دیکھیں تو اس میں max کون سا ہے to مطلب last والی ہم نے access کرنا ہے تو select max f number from student اور کدھر سے select کرنا ہے student کے table میں سے select کرنا ہے then ہمیں ایک object چاہیے statement کا تو ادھر لینا ہے statement st اس file کو import کر لینا ہے alt enter press کرنا ہے اور file import اس طرح سے statement کی file import ہوگی اس کے بعد لکھنا ہے ڈاٹ ایکزیکیوٹ کیوری اور جس ویریابل میں آپ نے کیوری ٹائپ کی ہے وہ تو ایف آر ایس ڈاٹ نیکسٹ اگر اس کا آنسر ٹرو آتا ہے تو کیا کرنا ہے اب ہم نے جو آئی ڈی ہے ہماری ٹیبل میں سے وہ گیٹ کرنی ہے تو وہ گیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ویریابل بنایا تھا لاسٹ آئی ڈی کے نیم سے لاسٹ آئی ڈی is equal to rs.getint کیونکہ اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم نے انٹیچر رکھی تھی اور یہ اس کی پوزیشن کیا ہے آئی ڈی کی ون ہے تو ازا آئی ڈی کی ون پوزیشن آ جائے گی یہ والی ون پوزیشن اس کے بعد جب یہ گیٹ ہو جائے تو لاسٹ آئی ڈی پلس پلس اس میں ایک کا اضافہ ہو جائے اور دین یہ ہم نے ڈسپلی کدھر کرنی ہے یہ ہم نے ادھر ڈسپلی کرنی ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کا نام میں ٹی ایکس ٹی ایف نمبر تو آپ نے لکھنا ہے ٹی ایکس ٹی ایف نمبر ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ اور کیا سیٹ ٹیکسٹ کرنا ہے لاسٹ آئی ڈی تو سیمپلی جو ہے لاسٹ آئی ڈی کس میں پڑھی ہے جو لاسٹ آئی ڈی ہمارے پاس ویری ایبل ہے وہ تو اس کو ہم نے شرنگ میں کنورٹ کرنا ہے کیونکہ پہ ادھر ڈی ایف جائے انٹیجر ڈاٹ ٹو شرنگ تو ادھر ہم نے شرنگ میں اس کو کنورٹ کرنا ہے انٹیجر ڈاٹ ٹو شرنگ اور کس کو کنورٹ کرنا ہے لاسٹ آئی ڈی تو لاسٹ آئی ڈی آ جائے جائے جب ہم پروگرم چلائیں تو یہ لاسٹ آئی ڈی جو ہے یہاں ڈسپلی ہو جانے چاہیے تو اس آئی ڈی کے فنکشن کو ہم نے کنسٹرکٹر کے اندر کال کرنا ہے جہاں ہم نے ڈیٹ کا فنکشن کال کیا تو اس کو ادر کال کر رہیں گے پروگرام ایکزیکیوٹ کرنا ہے شفٹ ایف سکس تو فارم لسٹ اپیر سپیسیفائنگ گروپ ایف نمبر ٹی ایکس ٹی ایف نمبر یہ ایرر آ رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس نوٹ کالنم آف کلاس ٹی ایکس ٹی ٹی میسنگ ہے ٹی ایکس ٹی ایف نمبر تو شفٹ ایف سکس تو جو لاسٹ آئی ڈی تھری ہے یہ ادھر ڈسپلی ہو جائے گی سپوز کہ ایف ایسی انجینرنگ ادھر کوئی سیشن ٹائپ کریں گے اسی طرح سے نیم اور سیو تو یہ ڈیٹا سیو ہو جائے گا کلوز اب نیکس ٹائم جب ہم چلائیں گے تو آئی ڈی فور آنی چاہیے تو شفٹ ایف سکس پریس کریں گے تو نیکسٹ آئی ڈی فور تو اس طرح سے ہم جو آٹو آئی ڈی ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس لیکچر کے لیے اتنا ہی ہے اللہ حافظ موسیقا